تلنگانہ کانگرس پارٹی کے مائنارٹی ویس پلڈیڈ اشوہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ایج پی وی نیوز کے تمام میرے ویورز جو بھی ہیں ان کو میرا سلام نمستے تلنگانہ اسٹیٹ میں کانگرس پارٹی کا ملک پٹ میں کانگرس پارٹی ملے کینڈیٹ شیخ اکبر صاحب کا کیا حال ہے الحمدللہ جس دن سے ہمارے جو کانگرس پارٹی کے کینڈیٹ ہے شیخ اکبر جب سے ٹکٹ اناؤنس ہوا اس دن سے لے کے آج تک جو ڈور ٹو ڈور کیمپین یا جن سے جیسا ملک پٹ کی عوام سے ملاقات ہو رہی ہے چاہے وہ کسی بھی جو سے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں یا ہمارے مسلم بھائی ہوں انہوں نے بہت پیار دیا اور تقریباً جو سو یہ ہے کہ سب ان کے لیے ہم سے وائدہ کر رہے ہیں مل رہے ہیں اور جو سو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کانگرس کا جو سو کینڈیٹ جیتے گا انشاءاللہ ملک پٹ سے سی ایم کیسی آر صاحب مسلم کو بارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ ریزرویشن دینے کا وائدہ کرے تھے نا اس مددے پر کانگرس پارٹی دھرنے ریالیاں کیوں نہیں کرے گورنمنٹ پر کیوں پریشر دالی نہیں ہو دیکھیں پچھلے دس سال تھے چیف منسٹر کیسی آر جس وقت وہ پہلے الیکشن لڑیتے ہیں اس وقت بولے تھے کہ بارہ پرسنٹ ریزرویشن میں سعودین کے اندر دوں گا اس کے بعد سے لے کر آج دس سال ہو گئے اب یہ تیسری بار جو سو یہ اوٹ مانگ رہے ہیں مسلمانوں سے تو مسلمان آج بارہ پرسنٹ ہم تو بار بار پروٹسٹ کرتے رہے چاہے وہ چار منار سے رہن دیجئے کئی ریالیز کئی دھرنے ہم لوگوں نے کیے مائنریٹیز کے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہمارا بار بار کوشش رہی کے پریشرائز کرتے رہے لیکن کیسی آر جو ہے وہ خالی جھوٹے وائدے کرنے کے لیے مشہور ہیں نا صرف بارہ پرسنٹ بلکہ وغبوٹ کو جوڈیشل پور اور ایسے کئی مسلمانوں کے مسائل ہیں جس پر آج تک بھی دس سال میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے دھوکا مسلمانوں کو صرف دھوکا ہی دیا کوئی ایک بھی جو سو جو انہوں پرامیس کرتے ہو پورا نہیں کیا ہم انشاءاللہ جو سو پریشر کرتے رہے بھی اور میں یہ بھی بولوں گا کہ نہ انہوں پر پریشر کرے بلکہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم ہماری گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ کانگریس مسلمانوں کے ساتھ جو سو انصاف ہوں یہ الیکشن میں مسلم سے بیہرس پارٹی کے طرف ہے یا کانگریس پارٹی کے طرف ہے ابھی دیکھیں الیکشن جو سو چل رہا ہے ہم الیکشن کے دوران ہے اور جس طریقے سے ریسپونس جتنا تلنگانہ میں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا ہمارے نان مسلم بھائی ہو جتنے سرویز آ رہے ہیں سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ کانگریس کی حکومت جو سو فارم ہونے والی ہے کیونکہ مسلمان سمجھ گئے ہیں کیونکہ مسلمان آج بی آر ایس کے ساتھ نہیں چاہے وہ مساجدوں کی شہادت ہو یا پھر آلیر انکاؤنٹر ہو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں نے دس سال دیکھا کہ یہ جو کیسی آر نے جتنے جھوٹے وائدے کیے تھے وہ وائدے پورے نہیں ہوئے تو تلنگانہ ہے کہ تقریباً مسلمان اور مسلمان تنظیمیں جتنے بھی ہیں وہ سب کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ مسلمان اس بات صرف کانگریس پارٹی کو ہی اوڑ دے گا آپ کے والی صاحب کے ایم خان صاحب ایک راجی صبح میبر تھے آپ ملک پیٹ کے سینئر لیڈر ہے کیوں آپ کو اب تک ٹکٹ کیوں ملا نہیں دیکھئے میں جو سو ایس پیرنٹ تھا تین ناموں میں تھا الحمدللہ پارٹی میرے کو کنسیڈر کرتے ہوئے میرا نام جو سو دلی تک گیا لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی جس حساب سے جو سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کا ڈیسیشن رہا کہ بھئی یہ کیانڈیٹ ہیں یہ بھی جو سو کیانڈیٹ ہیں پارٹی کے لیے سو ایسیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ شیخ اکبر کا جو اپنا جو ان کا کاروبار ہے یا بزنس وہ ہے یا جو ان کا آئیڈیالوجی ہے وہ آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہوئے پارٹی کا ڈیسیشن رہا کہ اس بار موقع جو سو دیں شیخ اکبر کو اور پارٹی کے سینئر لیڈوں سے انہوں سے بھی میری بات چیت ہوئی تھی انہوں نے بھی تیخون دیا کہ بھئی اگر گورنمنٹ فارم ہوتی ہے تو انشاءاللہ جو سو پارٹی کے اندر جو سو کچھ اچھا آگے اور موقع دیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پارٹی کا ڈیسیشن ہوتا ہے ہم پارٹی کے ڈیسیشن ہوتا ہے میں پروٹیس بھی کیا تھا کہ جب میرے کو ٹکیٹ نہیں آیا لیکن میں میرا پروٹیس اس لیے تھا کہ میرے کو ٹکیٹ نہیں ملا بلکہ پروٹیس تھا لیکن میں آج میدان میں الحمدللہ جتنے کینڈیٹ سے وہ تو موجود نہیں ہے لیکن میں میدان میں موجود ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اس بار جو سو میری کانگریس پارٹی کے کینڈیٹ کو چیتا ہوں میں بلک پیٹ کانشٹیسی میں یم ایم بی جی پی ایک ڈیوڈی ڈیوڈی ای چیمپین کی طرح ہے یہاں پر کانگریس پارٹی ایم ایم کیانڈیٹ شیخ اکبر صاحب یہ ایم ایم سے بی جی پی سے بی ایرس پارٹی سے کئیسا فیٹ کریں گے لیکن یہ ایم بی آر ایس اور بی جی پی یہ دونوں بی آر ایس اور بی جی پی ایم جو اسو بی جی پی کی بی ٹیم ہے اور یہاں پر جو فائٹ ہے ڈائریکٹ مخابلہ کانگریس اور ایم ایم کے بیچ میں ہے الحمدللہ ہم ان کو فائٹ دے بھی رہے ہیں اور ہمارے پارٹی کے جو کینڈیٹ ہیں ان کے لیے اچھا ریسپانس ہے اور فائٹ بی جی پی کی یہاں پر بی جی پی کا پوزیشن سب سے زیادہ اگر خراب ہے تو بی جی پی کا پوزیشن بی جی پی کو فورت پوزیشن بھی نہیں آئے گا اور رہا سوال ٹی آر ایس کا تو ٹی آر ایس ایم ایم ایک ہی ہے تو میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو فائٹ ہے وہ ڈائریکٹ کانگریس اور جو ایم ایم کے کینڈیٹ کے بیچ میں اور انشاءاللہ اس بار پبلک کے ذہن میں ہے کہ بدلاؤں لائیں گے اور انشاءاللہ کانگریس کا کینڈیٹ اس بار کامیاب ہوگا ملک پیٹ کانگریس پارٹی ایم 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 ایک کینڈیٹ شیخ اکبر کے بارے میں اب ملک پیٹ کے عوام کو کیا مصد دینا چاہ رہے ہیں میرے ملک پیٹ کے جتنے بھی میرے ہندو مسلم سی کسائی جتنے بھی میرے بھائی ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ تیس تارک کو الیکشن ہے آپ اپنا گھر سے نکل کر اوٹ ڈالیے اور جو اسو کانگریس کے کینڈیٹ کو کامیاب بنائے کیونکہ کانگریس کی بات میں اسی لئے کر رہا ہوں میں کانگریس ہی ہوں اسی لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے پندرہ سال میں ہم جو اسو ایک ہی پولٹیکل پارٹی کے لئے اوٹ کرتے آئے ہیں اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے نان مسلم بھائیوں کی ہے کیونکہ ان کے بیس سے تیس ہزار اوٹ جس طرح سے بی جے پی اور ٹی آر ایس ٹی آر ایس کا الائنس جو اسو ام آئی ایم کے ساتھ ہے انافیشل الائنس ہے وہ ان کو اگر آپ اوٹ دیتے ہیں تو وہ اوٹ ڈائریکٹلی جو اسو مجلس کے جو اسو اس میں جاتا ہے اور بی جے پی کا جو کانگریس ہے وہ اس کا اتنا پوزیشن اتنا جو اسو وہ نہیں ہے کہ وہ جیت پائیں تو میں یہی کہوں گا کہ شیخ اکبر ایک اچھے جو اسو پڑے لکھے انسان ہے ان کا اپنا جو سو بزنس بیکراؤنڈ ہے اور ان کی ایک اپنی اچھی سوچیں تاکہ وہ ملک پٹ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہمارا اوٹنگ پرسنٹیج بہت کم رہتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ باہر نکلیں اور شیخ اکبر جو کانگریس پارٹی کے کانڈریٹ ہے جن کا بیلٹ پیپر پہ جو نشان ہاتھ کا نشان ہے چوتھے نمبر پہ ہیں تو میں آپ میرے مرک پٹ والوں سے میں پرسنل ریکویسٹ کروں گا بالخصوص میرے نان مسلم بھائیوں سے اپنے اوٹ کو ڈیوائیڈ ہونے مت دیجئے کیونکہ یہ موقع آپ کے ہاتھ میں ہے ایک سیکولر پارٹی کا کانڈریٹ جیتنا چاہیے یا پھر جی اے آئی ایم آئی ایم جس طرح سے کمیونل جو سو بیانہ دینے میں جس طرح خطے ایم آئی ایم اور بی جے پی ہے ویسے پارٹی کے کانڈریٹ کو دینے سے ہمارا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا اگر ہم کو ڈیولپمنٹ چاہیے ہمارے بچوں کو عالی تعلیم چاہیے ہمارے بچوں کا اچھا جو سو مستقبل بنے تو کانگریس پارٹی ہی ایک واحد پارٹی ہے اور کانگریس پارٹی کے چھے گیارنٹیز ہیں وہ سبھی کے لیے ہیں تو میں ملک پیٹ کی عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تیس تاریخ کے دن کانگریس کے نشان پر ہاتھ بٹن دبائیں جو چوتھے نمبر پہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ